ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہی ہوں اکنی پلاو کی ریسپی یہاں پہ ریفائن ڈال کے ہم نے پیاز اکور لی ہے اور اگری ہوئی پیاز کو ہم نے یہاں آدھا نکال لیا ہے آدھا پیاز نکالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کھڑے مسالے جو ہے جیرہ لونگ کالی مرچ بڑی لیچی چھوٹی لیچی دلچنی اور چائپل اور بریانی کا فول اس کو ڈالنے کے بعد بھی اس کو بھی براؤن ہونے تک تھوڑا سا ہم اکوریں گے اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں ہریمیش ٹیمارٹر اور نیبو اس کو بھی ہم ڈال کے یہاں پہ اکور لیتے ہیں رائز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں تو لائک کریں کمینڈ کریں اور شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سسکرائب کریں میں اس یوٹیوب چینل پہ نہیں ہوں آپ لوگوں کا سپورٹ پہ لیے بہت ضروری ہے اس لیے آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اب ہم اس میں ڈال لیں اکنی اور یہ اکنی کی ریسپی میں نے اس میں نہیں مکس کری ہے یہ فنکشن نے بن رہا ہے جو ہے اکنی پلاو ہے کسی دن میں اپنے ہاتھ کا بھی یہاں پہ شیئر کروں گی انہوں نے ڈالی اکنی اور اکنی میں سوپ دھنیے کی پوٹلی بن کے ڈالتی ہے اور کھڑے مسائلے ڈالتے ہیں اور ایک لسن اور پیاس کی گھنٹی پڑھتی ہے اب یہاں ہم نے ڈالی اکنی اور اکنی کو بھی ہم ڈال کے اچھی تحقیق سے چلا لیں گے اس کو خوب اچھی تحقیق سے چلا لیں گے جتنا زیادہ ہم اس چیز کو اکوریں گے اتنا زیادہ اچھا رہتا ہے اس کو خوب اکورنے کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے لسن کا پیشٹ پھر ہم ڈال لیں یہاں پہ اردک کا پیشٹ اس میں اردک لسن دونے ہی مکتا تھا اس میں اردک ہے یہ اردک ڈال لی ہے انہوں نے اس کے بعد اسے خوب اچھی تحقیق سے چلا رہے ہیں اب اس میں ڈالے گا بریانی مسالہ اگر آپ لوگوں کو میری وائز میں یا کسی بھی یوٹیوب چینل پہ بنانے میں کوئی کمی ویشی لگ رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیونکہ میں یوٹیوب چینل پہ نئی ہوں تو اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے کیورا اس میں ڈالیں پہ تیز پات پھر سوڑا نوسار نمک اس میں ڈالا ہے اور پھر اس کو اچھی دیگی سے چلا لیں گے اور یہ ڈالا ہے ہم نے مرچ کا اچار جو ہم لال مرچ کا اچار آتا ہے مرکٹ میں آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا پرچنی کو جو ہے پرچنی کے دلٹے پہ یہ ملتا ہے اس میں سے آپ لال مرچ ڈال کے اس میں ڈالیں تو انسانی سے سوات بہت اچھا ہوتا ہے اس کو ڈال کی پھر آپ خوبی سے اچھی دیں پھر اچھی دے گا اس میں پہ باد میں soonbraide کی حساب سے اس میں پائیں ڈال کے ایک بھدک لے لیتے ہیں اس میں ایک اوبال آ جائے گا اس اوبال کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے چاول شاید یہاں پہ ہمارے نالوائی دری ڈال نہ بھول گئے تھے انہوں نے ڈالا ہے بعد میں پھر ڈالنا ہے اس پہ چاول چاول ڈال کے اچھی دیکھئے سے پھر اسے ہم چلائیں گے اور اس کے بعد اسے پکنے دیں گے اس میں جب اچھی طریقے سے بھدکا جائے گی اس میں ہم ڈال لے ہیں کلر جب یہ پک جائیں گے دم ہونے کی ستھی میں ہوں گے تب اس میں ڈال لے ہیں کلر یہاں پہ میں پاس دو ایل ایو ایل تھے تو میں نے یہاں پہ دو کلر ڈالوا ہے آپ کے پاس تین ہو تو تین کلر ڈالوا سکتے ہیں یا ون ہو تو ایک کلر ڈالنا جس کو جیسا پسند ہو ایسا کلر ڈالتے ہیں یہاں پہ دو کلر ڈالے ہیں اس کے بعد یہاں دھنیا ڈالا ہے اور اس کو دم ہونے کے لئے چھوڑ دیا گیا اور جو ہم نے براؤن کری ہوئی پیاس رکھی تھی وہ ہم اوپر سے تھوڑی دیر بعد یہ ڈال لیں اس میں کہ یہ ہو گیا ڈیکوریٹ اب اس کو فیل سے ہم دماؤں یہ ہے ہمارا کھچڑا جو ریڈی ہو چکا ہے اس کی ریسپی شاء اللہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کھچڑا بریانی میرا تیار ہو چکا ہے اور یہ ہماری فاتح کی چیز تیار ہو گئی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں سسکرائب کریں اللہ حافظ